اسلام علیکم سب کو جی نام میرا اے سے سٹارٹ ہوتا ہے سیکنڈ الفابیٹ بی ہے تو اکثر لوگوں کے موبائل نمبر میں پہلا نمبر میرا ہی ہوتا ہے عام طور پر اور اس وقت سے اکثر مجھے مشکل بھی کافی آ جاتی ہے کہ بچوں بچوں کے ہاتھ موبائل لگا انہوں نے شروع کر دیا تو کئی دفعہ رام کال بھی آ جاتی ہے خیر میرے حال یہاں پہ رام کال نہیں تھی تو فائل سیال صاحب سے تعلق اور ملاقات جو ہے وہ تقریباً تیس سال ہوئی گئے ہیں جی بہت میری کتاہی کہ بہت زیادہ ان سے استفادہ میں حاصل نہیں کر سکا ملاقاتیں بہت زیادہ نہیں ہوئیں لیکن جو ہوئیں بہت اچھی بہت انسپائرنگ یہ نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت انہوں نے پبلک سیمینارز سٹارٹ کیے تھے میں نے بھی اٹینڈ کیے بہت موٹیویشن ہوئی بلکہ کل ہی میں کہیں سے گیا آ رہا تھا تو بھتیجہ میرے ساتھ تھا ایسی میں نے کہا جی کل میں نے جانا ہے ہی ریکالڈ کہ ہم ایک دفعہ اسلامباد سے آئے تھے گاڑی میں اپنی میں تو رستے میں آپ نے کیسے سنکی لگائی ہوں تھی جو کہتا ہے مجھے ابھی تک یاد ہیں کچھ باتیں اس کی ایدی صاحب کی مثال تھی اور ہی کچھ مثالیں تھی تو ابھی تک کہتا ہے مجھے یاد ہیں اور بہت اچھی باتیں جو وقت تھا وہ نائنٹیز کا اور ٹو تھاؤزن کہنے اس وقت انہوں نے پبلک سیمینارز کافی کیے آرڈیو کیسٹس آئیں بکس آئیں کچھ کہلیں انسان کی اپنی کاوش محنت سب کچھ وہ بھی ہے کچھ اللہ تعالیٰ کبھی ایک نظام ہوتا ہے کچھ دن کوئی لوگ آگے جاتے ہیں کبھی کچھ یہ اور کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے آج کل جیسے یہاں بیٹھے تو شاید نہیں ہے قاسم علی شاہ صاحب کا بڑا توٹی بول رہا ہے اسی طرح میرا خیال ایک زمانہ تھا کہ فائز صاحب ایبری بیڈی نیو اور ایک انسپائریشن تھے اور آج بھی میں برملہ سب کے سامنے کہوں گا میرے دوست ٹرینرز سپیکرز موٹیویٹرز بیٹھے ہیں سب کے سامنے برملہ کہوں گا مائنہ کیجئے گا جو اریجنیلیٹی جو جنوننیس جو کرییٹیو نیس ہوتاں اپنا کام فائز صاحب میں دیکھا میں نے وہ کسی اور نہیں ماشاء اللہ ہم اس اکثریت کتابیں پڑھ کے ایکزامپل سن کے پڑھ کے آگے کمیونکیٹ کرتے ہیں کچھ اپنے ایکسپیوینسز ہوتے ہیں شیئر کرتے ہیں لیکن جو جنوننیس میں نے ان میں دیکھی وہ ماشاء اللہ ابھی اور کسی میں ایسی نظر نہیں آئی کچھ لوگوں کا انداز بہت آمیانہ ہوتا ہے اور عوام الناس کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں لیکن اس کام میں وہ اریجنیلیٹی وہ چیز نہیں ہوتی اکثر آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا لیکن ان کے کام میں وہ چیز ماشاء اللہ اندرز رائی اپنے دوست بھائی جو ہے نسار صاحب ان کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ یہاں آکے چھوٹے بات ہیں کام تو یہاں بھی کر رہے ہوں گے ڈیفنیٹی کر رہے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے پبلک کے لیے زیادہ کرنا وہ کچھ شاید کمی آگئی ہے تو انہوں نے کہا کہ منجمنٹ ہاؤس حاضر ہے میں بھی آفر کر رہا ہوں کہ پاکستان انسٹویٹ آف منجمنٹ ہمارا کراچی لاہور اسلامباد میں رسورسز ہیں کس نے کہا تھا یہ وان مین آرمی تو یہ وان مین آرمی نہیں ہے الحمدللہ پورا کنسٹیوشن ہے کافی لوگ ہم میں سے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ٹرینر اور موٹیویٹرز وہ بھی ہیں ایک دو گزارشات سب کے لیے کہ اکثر تو نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پروفیشنل جیلیسی میں سامنے تو ہم شخص کی تعریف کرتے ہیں اس کی ایپسنس میں کسی اور کے سامنے بہت اچھے الفاظ جو ہیں وہ ہم اس میں کجوزی کرتے ہیں اس میں یا اتنا اچھا ہم اس کو نہیں کہتے ہیں تو میری گزارش سب سے یہی ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح پھر تو ٹھیک ہے جو بھی آپ نے اپنیل بنا لیا ورنہ سنی سنائی بات جیسے کہا جاتا ہے اکثر آدھا سچ آدھا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا بہت خطرناک ہوتا ہے اس کی بیس پہ ایک بات سنی آپ نے ایک آسات اور ایڈ کی اور آگے بڑھا دی یہ مناسب نہیں ہے یہ ہماری کمیٹی میں کافی دیکھا ہے میں نے دیو ٹو پروفیشنل جیلیسی انشاءال تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایز ای ٹرینر ایز ای موٹیویٹر جو ہم ہیں تو پروفیشنل جیلیسی میں ایسی کوئی بات کسی کے اپسنے بدا کرو اسے سامنے کریں اور سب مل کے سوسائیٹی میں پوزیٹیوٹی جو ہے اس کو پھیلائیں آگے میں اسے ریکویس کروں گا کہ ان کا زیادہ جو مجھے پتا چلے میری ملاقات کافی دنوں بعد ہو رہی ہے ریلیجس اور سپرچول زیادہ آپ کا ایک اس طرف آپ کا رجحان کہلنے ہو گیا ہے جو کہ ہم سب کا ہونا چاہیے آج کل مادی دور ہے یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں اور کل پر سب کئی بات ہو رہی تھی کہ جسم اور تھوڑا بہت ذہن کے لیے تو کچھ ہم کر رہے ہیں لیکن روح کے لیے روح کے لیے جو ہے بہت کم کام ہم کرتے ہیں بہت کم ٹائم دیتے ہیں اور روح ہماری کمزور ہو گئی ہے جنرلی سپیکنگ جب روح کمزور ہو جائے اس کا اثر آپ کے ذہن پہ جسم پہ ہر چیز پہ آتا ہے اور بیماریاں بھی آتی ہیں روحانی بیماریاں ہر طرح کچھ سے آتی ہیں تو میری سب سے گزاریہ ہوگی کہ ہم سب مل کے فائد سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اوپن سیمینارز بھی سٹارٹ کریں ٹریننگ بھی سٹارٹ کریں اگین ویلیٹاس ان کا اپنا جو ہے اس کے پلیٹ فارم پہ تو بھی کر رہے ہیں منیمیٹ ہاؤس ہے پی آئی ایم ہے اور بھی جو ہے ہم سب مل کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ان کی سوچ ہے اور جو کام کیا ہوا ماشاءاللہ بکس بھی ہیں بک پڑھنے سے آڈیو کیسٹ سننے سے وہ بات نہیں آتی جو ون ٹو ون فیس ٹو فیس ایک پراپر ٹریننگ میتھوڈالوجی اس میں انسان سیکھتا ہے آخری بات آئی تنک یہ بھی ساتھ ہے اس دن سکھیل صاحب بھی روحانیت تصوف کئی چیزوں پر ہم اکثر باتیں کرتے ہیں پڑھتے ہیں لیٹریچر بکس پڑھتے ہیں لیکن اس پر اتنا ہم پر اثر نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے ہم نے لفظ ایک لفظ ہے تذکیہ ہے نفس ہزار دفعہ ہم نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا لیکن کریں کیا تو اتنی کلائریٹی نہیں آتی کریں کیا تو وہ ایک سوچنا ہم بیٹھے تھے وہاں دورے پورا ایک ماتھڈالوجی بنائی ہے تین دن کے ٹریننگ بنائی ہے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ٹریننگ ہے پراپر چیک لسٹ ہے چیک لسٹ ہے کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے ستف کرنا ہے ان چیزوں سے انسان کے اندر کلائریٹی آتی ہے اور کام کرنے کا طریقہ سمجھ آتی ہے تو آخر میں اگین میں ریکویسن سے یہی کروں گا کہ سب کے ساتھ مل کے اور ان کو پکڑ کے لے کے چلتے ہیں نہیں پورے نہ پورے شہر میں بلکہ پورے ملک میں تینکیو بری مچ ملتا ہی ملتا ہی سب کے لئے موسیقی